اس ویڈیو میں میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ گاڑی کو اگر گاڑی کی اپنے فیول اکانومی اور فیول کنزمشن وہ کیلکیلیٹ کرنی ہے تو وہ کرنے کے دو کون سے طریقے ہیں اگر تو آپ کی گاڑی فیول انجیکٹڈ ہے پھر تو کام بہت آسان ہے کیونکہ آپ کی گاڑی کا جو ٹرپ کمپیوٹر ہے وہ آپ کو ایوریج دے دے گا دو طرح کی ایوریج یا فیول اکانومی ساری دو طرح کی وہ فیول اکانومی بتاتا ہے ایک انسٹینٹینیوس اور دوسری ایوریج جو فیول اکانومی آپ کا گاڑی کا ٹرپ کمپیوٹر بتا رہا ہے ایوریج وہ ون ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ ہے کیونکہ جو ڈیٹا وہ لے رہا ہے وہ کس طرح لیتا ہے وہ ڈیٹا لیتا ہے کہ ہر فیول انجیکٹر کی پلس جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے اور اس کی بیس پہ پہ وہ فیول کنزمشن آپ کو بتاتا ہے کیونکہ ہر فیول انجیکٹر جو ہے اس میں سے لیمیٹیڈ اماؤنٹ آف فیول ہی صرف نکلتا ہے تو جتنی پلسز ہوں گی اتنا فیول استعمال ہوئے so that is a very accurate method of getting the average اور انسٹینٹینیوس فیول اکانومی جن گاڑیوں میں فیول انجیکشن نہیں ہے یعنی جن گاڑیوں میں کاربوریٹر ہے یا ٹرپ کمپیوٹر نہیں ہے تو ان کا آسان طریقہ وہی ہے جو پارک ویلز کی ایک ویڈیو میں بھی بتایا ہوئے کہ آپ گاڑی کا فیول ٹینک فل کریں اور اس کے بعد چلائیں اس کو پورا ٹینک اور اس کے بعد جب دوبارہ فل کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے پیٹرول میں کتنا چلی ہے گاڑی اس میں تھوڑا سا ایرر ہو سکتا ہے کیونکہ depend کرتے آپ نے گاڑی کا ٹینک کتنا بھرا تھا بالکل اوپر نیک کے almost overflowing تک بھریں اور اگلی دفعہ بھی اتنا ہی بھریں تو پھر ایرر کم ہوگا لیکن اتنا بھرنا advisable اس لیے نہیں ہے کہ گاڑی کے وینٹ میں اور ٹینک میں بریدنگ کے لیے تھوڑا سا سپیس رکھا جاتا ہے اگر آپ اتنا بھر دیں گے تو وہ جو بریدنگ سپیس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کی گاڑی میں ایک سسٹم لگا ہوتا ہے evaporative emissions کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سسٹم بھی overload ہو جائے گا تو اس لیے یہ طریقہ اتنا کچھ اچھا نہیں ہے اور نہ اتنا accurate ہے لیکن کافی حد تک آپ کو اس میں پتا چل جائے گا کہ آپ کی گاڑی کتنا پیٹرول کھا رہی ہے تو بیس طریقہ وہی ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ ٹرپ کمپیوٹر پر ریلائے کریں جو فیول انجیکٹڈ گاڑی ہیں پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹینک میں پیٹرول بھرا کے اور اگلی دفعہ جب خالی ہو اور اس وقت دوبارہ چیک کر لیں تو یہ ایک اور طریقہ ہوگا اس میں آپ کا اگر کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو ضرور بتائیں اور تھانکس فور وچنگ دے ویڈیو موسیقی